بسم اللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمز میں سید کاشیخ و روحانی گائی ٹی وی کی جانب شاہد سب کو خوش حمدد کہتا ہوں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے کمردر اقرب کے حوالے سے استعمال کے مینے میں کمردر اقرب کا وقت کبھا رہا ہے کمردر اقرب میں کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے کمردر اقرب میں کون کون سے صدقات آپ کو دینے چاہیے اور کمردر اقرب کے دوران کون کون سے وظائف آپ کو پڑھنے چاہیے ایک مختصص اجازہ لیں گے آپ سب سے گزارش ایک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے استمبر کے مہینے میں جو کمردر اقرب ہے یہ دو تاریخیں آ رہی ہیں اس مہینے میں دو دن ہے خاص طور پر یہ سیارا کمر جو ہے جو ہے وہ برج اقرب میں آتا ہے جس وقت تو اس وقت پلینٹری ٹوٹ پر کچھ نیگٹیف ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اس دوران جب وہ کچھ کاموں کو کرنے میں اتحاد کرنی چاہیے یہ دو تاریخی کون سے آ رہی ہیں انہتیس ستمبر اور تیس ستمبر انہتیس اور تیس ستمبر جو ہے کمردر اقرب کا وقت آ رہا ہے اس دوران کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ ایسے سفر پر جانا چاہ رہے ہیں جس کی پلیننگ جو ہے وہ ابھی آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو کچھ دیر بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ایک پلیننگ آپ کی ہو چکی ہے آپ جانے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں تو پھر آپ اللہ کا نام لے کے آ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ کمردر اقرب یا اسٹالوجی کی یہ جو کلکولیشنز ہیں یہ آپ کو کام سے روکتی نہیں ہے صرف کام میں احتیاط کا تقاضہ کرتی ہیں وہ لوگ تو جنہوں نے کمیٹمنٹس کا رکھی ہیں وہ احتیاط کرے کہ اگر وہ گنجائش ہو تو وہ آگے کر سکتے ہیں آگے پیچھے ٹائمنگ اگر گنجائش ممکن نہ ہو تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے آپ اس کو صدقہ دے کے بھی کام کو کر سکتے ہیں نکاح کا کوئی سیرمنی ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے آپ کو ذرا ان دو دنوں میں تاریخ میں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مہدہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی لیندین کا بہت بڑا ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس دوران نہ کریں اس دوران یہ وقت جو ہے وہ کچھ نیگٹیف حصالات لے کے آ رہا ہے تو اچھے وقت میں اچھے نتائج آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں آج کوئی ایگریمنٹ کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں اگر کوئی آپ نیا کام قاس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی چیز نیا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی سروسیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اتحاد کریں اس دوران بھی آپ 29 اور 30 ستمبر میں یہ کمر در رہ کر کوئی وقت ہے اس میں آپ اتحاد کر سکتے ہیں اور نیکسٹ اگر آپ کو ٹائم ملتا تو اکتوبر کے سٹارٹ سے آپ کو بہت اچھا وقت شروع ہو رہا ہے نیا چاند بھی شعور ہو جاتا چکا ہے اس وقت تو آپ کو بہت ہی پوسٹی وصورات انشاءاللہ حاصل ہوں گے اگر آپ اس کو بیک دو دن بعد کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو صدقات ہیں سیارہ کمر کے صدقات بھی اس میں بہت خاص طور پر فائدہ دیتے ہیں اس میں خاص طور پر جو صدقہ ہے وہ بہت important صدقہ چاول کا صدقہ ہے اور دودھ کا صدقہ ہے چاول اور دودھ جو ہے وہ آپ سیارہ کمر کا خاص طور پر صدقہ ہے آپ جو ہے وہ سوط مندوں میں دودھ تہی یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جو ہیں وہ اور چاول چاول کچھے چاول جو ہیں وہ آپ حسب توفیق چاہے دو کلو چار کلو چھے کلو چاہے اگر آپ کے پر توفیق بہت کم ہے تو آپ پرندوں کو بھی چاول ڈال سکتے ہیں اور اگر توفیقات اللہ تعالی زیادہ دی ہیں تو حسب توفیق جتنی بھی آپ آسانی سے ایک چاہے بندے کی زود پوری کریں چاہے دس کی کریں یہ آپ کی توفیق پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ورد جو ہے سیارہ کمر سے متعلقہ جو دو ورد ہیں وہ ہے یا رحمانو یا رحیمو اور سیارہ جو اقرب ہے اس سے متعلقہ جو اسمال حسنہ ہے وہاں یا مالکو یا قدوسو تو ان دونوں چونکہ اسمال حسنہ کا خاص یہ کے حوالے سے جو ہے وہ وظیفہ جو کمر در اقرب میں بنتا ہے کہ سیارہ کمر کا بھی اسمعظم اور متعلقہ اسمعظم اور سیارہ اقرب کا بھی جو ہے وہ برج اقرب کا بھی اسمعظم جو سیارہ مریق سے تعلق رکھتا ہے تو اس حوالے سے جو وظیفہ کمر در اقرب کا بنتا ہے وہ بنتا ہے یا رحمانو یا مالکو یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا رحمانو یا مالکو ورد کرے اس کا تین سو تیرہ بار سات سو چیسی بار یا ہزار بار پڑھے آپ کی سانی ہیں جتنی سانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں یا بقصر پڑھ کریں آپ سو دفعہ بھی اس کی تسبیح کر سکتے ہیں تین سو تیرہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رحمانو یا مالکو یا رحمانو یا مالکو یا رحمانو یا مالکو تو اللہ تعالیٰ کا اللہ ہم سب کے لیے سانیاں بہتریاں کامیابیاں عطا فرمائیں آپ سب سے گزارش ہے کہ حسب تفیق جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ زیادہ صدقات تقسیم کریں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اگر آپ کسی کے سب کی مزید کنسلٹنسی چاہتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں ایک سرویس ہم نے شروع کی ہوئی اپنی کہ اگر آپ اپنا ایک کوئی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں فری تو ہمارے جو ہے چینل میں آپ کمیٹس میں بھی دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ ہمیں اپنا نام والدہ کا نام ریٹ آف برت اور اپنا ایک سوال جو ہے وہ بھی دیں آپ کو ایک سوال کا جواب ہم فریلی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ ہمارے چینل کی اوپر بھی کمیٹ باکس میں کمیٹ دیجئے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا تو آپ کو پہلے زیادہ تجیر کے طور پہ جو ہے آپ کا آنسل دیا جائے گا اس کے لئے اگر آپ کو یہ اپنا لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی اپنے قوائب بھی اسی طریقے سے ویٹس اپ پہ بھی دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل پہ بھی جو ہے وہ کمیٹ دیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا لکی سٹون سے اگاہ کیا جائے گا کہ آپ کے لئے کون سا لکی سٹون ہے کتنے وزن کا پہننا ہے کس سائز کا پہننا اس کے لئے وقت آپ ہمارے لوگ کو بنوانا چاہتے ہیں لوہ مشتری لوہ طارت لوہ مریت لوہ شمز لوہ کمر یا سات ستاروں کی لوگ یا سات ستاروں سات نگینوں کی لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پہ ہمارے سے ربطہ کر سکتے ہیں دعا گوان کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتری آسانی کامیابی عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ